بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین یہودیت اور سہونیت میں کیا فرق ہے؟ بہت سے یہودی سہونیت سے انکار کیوں کرتے ہیں؟ اور سہونی طاقت کسے کہتے ہیں؟ اور اس تحریک کے کیا مقاصد ہیں؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے اور آج ہم آپ کو یہودیت اور سہونیت کے درمیان واضح فرق اور اختلافات کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل انفو ایٹ آدل سبسکرائب کریں جہاں آپ کو بالخصوص اسلامی ہسٹری اور بلعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی ناظرین اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سہونیت اور یہودیت ایک ہی ہیں مگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ہر سہونی یہودی تو ہے مگر ہر یہودی سہونی نہیں سہونیت اور یہودیت دو مذائب ہیں جن کے مابین بہت سے اختلافات ہیں سہونیت اور یہودیت کے مابین جب فرق کی بات آتی ہے تو ایک اہم مشاہدہ یہ ہے کہ سہونیت اور یہودیت میں سہونیت کے تمام پیروکار یہودیت کے پیروکار بھی ہیں جبکہ دوسری طرف یہودیت کے سبی پیروکار سہونیت کو نہیں مانتے اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام یہودی سہونیت کے انتہا پسندانہ نظریات سے اتفاق نہیں کرتے اس حوالے سے ہم آپ کو تاریخی حوالجات کے ساتھ بتاتے ہیں ناظرین یہودیت کا بحسیت مذہب آغاز تاریخی حوالوں کی روح سے 31 قبل مسیح سے 323 قبل مسیح میں بنی اسرائیل میں ملتا ہے مذہبی عدب بنی اسرائیلیوں کی کہانی پندرہ سو سال قبل مسیح بتلاتا ہے یہودیت توہیدی اور ابراہیمی عدیان میں سے ایک دین ہے شریعت کی اسطلاح میں یہودی وہ لوگ کہلاتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے اور ان پر جو کتاب نازل ہوئی اس کے مطابق عمل کرتے تھے یہودیت میں کئی فقہ شامل ہیں سب اس بات پر متفق ہیں کہ دین کی بنیاد بے شک نبی موسیٰ علیہ السلام نے رکھی مگر دین کا دارمدار تورات اور تلمود کے مطالعہ پر ہے نہ کہ کسی ایک شخصیت کی پیروی کرنے پر نظرین ہر مسلمان کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہودیت کی بنیاد چار ارکان پر ہے نمبر ایک عقیدہ توہید یہودی توہید کے قائل ہیں اگرچہ بعض پیغمبروں کو اور بعض اوقات خود کو ہی خدا کا بیٹا کہلوا کر شرک کا ارتکاب کرتے ہیں مگر بہرحال یہ توہید کا دعویٰ کرتے ہیں نمبر دو مسیح معود کی آمد ان کے عقیدے کے مطابق آخر زمانے میں ایک نجات دہندہ آئے گا جو ان کے لیے ایک علیدہ ریاست مملکت قائم کر کے ان کو ہزاروں سال کی زلت و خواری سے نجات دلائے گا یہودی اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی منتخب کردہ اور پسندیدہ قوم سمجھتے ہیں یہودیوں کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرنا بھی ان کا بنیادی مقصد ہے نظرین مسلمان اور عیسائی روز اول سے ہی ان عقائد کے خلاف تھے لہٰذا یہودیوں کے بھی خلاف تھے اسی لیے یہودی روح زمین پر جلاوطنی اور خانہ بدوشی کا شکار رہے مگر مسلمان جب اروج پر تھے تو یہودیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے مگر مسیحی ادوار ان کے خاصے دشوار رہے یہودی جلاوطنی اسوری فتح کے ساتھ ہی شروع ہوئی اور بابلی فتح پر شدت اختیار کی یہودی رومی سلطنت میں بھی جا بجا پھیلے ہوئے تھے جس میں بازنطینی حکمرانی دور میں وستی اور مشرقی بہیرہ روم میں کمی واقع ہوئی ہے نبی آخر الزمہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہودی پورے عرب میں پھیلے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی قبیل بنو قریضہ سے معایدہ سلو بھی کیا سپین میں یہودی ثقافت کا سنیری دور مسلم سنیری دور اور یورپ کے قرون وستہ کے تاریخ دور کے ساتھ وقو پذیر ہوا جب جزیرہ نمہ آئیبیریا کے زیادہ تر علاقوں میں مسلم حکمرانی تھی اس دور میں یہودیوں کو عام طور پر معاشرے میں تسلیم کیا جاتا تھا چنانچہ یہودی مذہبی ثقافتی اور اقتصادی زندگی نے ترقی کی نظرین عثمانی مدت کے دوران سال تیرہ سو سے سولہ سو تک سلطنت کی تمام اقلیتی برادریاں بشمول یہودیوں کے کسی حد تک خوشالی اور آزادی کا لطف اٹھاتے رہے سترمی صدی میں مغربی یورپ میں اچھی خاصی یہودی آبادیاں تھی یورپی نشات سانیاں اور روشن خیالی کی مدت کے دوران میں خود یہودی برادریوں میں بھی اہم تبدلیاں واقع رہی اٹھارمی صدی میں یورپ اور امریکہ کے یہودیوں نے سائنس، ثقافت اور معیشت کے شعبوں میں مہارت حاصل کی انیس سو تین تیس میں ایڈالف ہٹلر اور نازیوں کے جرمنی میں اقتدار میں آتے ساتھ یہودیوں کی صورتحال زیادہ کشیدہ ہو گئی اقتصادی بوران سام مخالف نسلی قوانین اور قریب تر ہوتی آئندہ کی جنگ کے خوف نے بہت سے یہودیوں کو یورپ سے فلسطین ریاست ہائے متحدہ امریکہ اور سوویت یونین فرار ہونے پر مجبور کیا جہاں سے سہنیت کی ابتدا ہوئی ناظرین یہودیوں پر دو ہزار سال تک جلاوطنی اور سلم و ستم کے جواب میں سہنیت انیسویں صدی کے آخر میں وسطی اور مشرقی یورپ میں ایک یہودی قومی احیاء کی تحریک کے طور پر ابر کر سامنے آئی اس کے بعد جلد ہی اس کے زیادہ تر رہنماؤں نے اس تحریک کا مقصد مطلوبہ ریاست فلسطین اور بعد میں سلطنت عثمانیہ کے زیر حکومت علاقوں میں قائم کرنے سے وابستہ کر لیا امریکی صحافی ٹھوڈر ہرزل کو سہنی تحریک کا بانی تصور کیا جاتا ہے ناظرین سال اٹھارہ سو چھانوے کی اپنی کتاب یہودی ریاست میں انہوں نے بیسویں صدی میں مستقبل کی خود مختار یہودی ریاست کا تصور دیا سہنی تحریک کے مقاصد یہودیوں کے لیے الگ وطن کا قیام یعنی گریٹر اسرائیل کا قیام اس کے استحکام اور دنیا بھر سے یہودیوں کو لاکر اس میں آباد کرنا تھا سامیت پسند مذہبی پیشواؤں اور دانشوروں نے سہنیت کی مخالفت کی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں آ کر ہمیں الگ وطن دے دینا ہے اس لیے کسی دوسرے ملک پر قبضہ کرنا یہودیت کی گستاخی ہے اسی لیے یہ تحریک کوئی فعل کردار ادا نہ کر سکی مگر ناظرین کے قتل عام کے بعد اس تحریک نے زور پکڑا اور سال انیس سو پینٹالیس میں فلسطینی یہودی مضامتی تنظیمیں متحد ہوئیں اور یہودی مضامتی تحریک ہگانہ کی باقاعدہ بنیاد ڈالی ناظرین تحریک نے برطانری تسلط سے لا تعلقی کا برملہ اظہار شروع کر دیا حتیٰ کہ برطانی حکومت کے فلسطینی علاقوں میں لا محدود یہودی آبادکاری سے انکار پر ہگانہ نے دہشتگرد طریقہ مضامت اپنایا اور ساتھ ہی ساتھ بیری جازوں میں غیر قانونی تارکین وطن یہود کو فلسطین میں آباد کرنے لگے ڈیوٹ بن گوریان نے چودہ مئی انیس سو اٹالیس کو عرض اسرائیل میں یہودی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا جو اسرائیلی ریاست کے طور پر جانا گیا نظرین اس وقت اسرائیل خود مختار ملک کی حیثیت حاصل کی ہوئے ہے جہاں پر سہونیت پسند پارٹی اقتدار میں ہے اور یہودیت پسند اسرائیلیوں کے لیے جگہ تنگ ہے سہونیت ایک تحریک ہے جسے نوم چومسکی سمیت بڑے یہودی دانشور یہودیت کے مخالف سمجھتے ہیں ناظرین یہودیت کا پیروکار یہودی کے نام سے جانا جاتا ہے جبکہ سہونیت کا پیروکار سہونست کے نام سے یا زائنست کے نام سے جانا جاتا ہے بعض مسلمان بھی اپنے آپ کو مسلم زائنست کہتے ہیں یعنی ان کا نہ تو اسلام سے کوئی تعلق ہے اور نہ یہودیت سے یہودیوں کا مقصد تورات کے کلام پر عمل کرنا اور اسی کے مطابق زندگی گزارنا ہے جبکہ سہونیت کا مقصد فوجی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے یہودیوں کی مقدس سرزمین کو واپس لینا ہے یہودیت روحانیت یعنی تورات پر عمل کرنے پر مرکوز ہے جبکہ سہونیت نسل پرستی پر زیادہ مرکوز ہے یہودیت کو یقین نہیں ہے کہ فوجی طاقت اور ٹکنالوجی کو کسی کی طاقت ظاہر کرنے کے طریقوں کے طور پر سمجھ جانا چاہیے جبکہ سہونیت فوجی طاقت اور تقنیتی ترقی کے بارے میں بہت زیادہ یقین رکھتی ہے سہونیت ایک تحریک ہے جبکہ یہودیت ایک مذہب ہے اور آسمانی مذہب ہے سہونیت اور یہودیت کے مابین ایک اور قلیدی فرق یہ ہے تورات اور خدا یہودیت تورات اور خدا کا احترام اور قبول کرتی ہے جبکہ سہونیت تورات اور خدا کا احترام یا قبول نہیں کرتی سہونیت اور یہودیت کے مابین رابطہ یہ ہے تمام یہودی سہونی نہیں ہے جبکہ تمام سہونی یہودی ہیں یہ سہونیت اور یہودیت کے مابین بنیادی اختلاف ہے اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے انفو ایٹ عادل اللہ رب لزت آپ کا حامی و ناصر ہو